اسلام علیکم راضین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں ملکو خیریہ سوگی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آج کی اس ویڈیو میں سردی کا میں بہترین علاج لے کر آئی ہوں جس میں نزلہ زکام خانسی بہت زیادہ موڑ کے نربت بو اس کے لیے بہت اچھا نیا ہے تو اس کا آسانی سے بننے والا ہے اس میں آپ نے چھوٹی علاچی کا استعمال کرنا سردی لگ جانے کی صورت میں اس سے بچاؤ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ علاچی کی چائے بنا کر پی لی جائے یہ سردی کو دور کرنے کے لیے نہای گلاس پانی کے اندر ان کو ڈال دینا ہے چار عدد علاچی آپ نے پکانی ہے جب یہ دیکھیں پک گئی اچھے دیکھیں اس کو چھان کر آپ نے پی لینا ہے یہ گلے کی سوجش خانسی نزلہ اور دگر گلے کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے علاچی کا استعمال بقیدگی سے کریں گلے کی بیماریوں کے علاوہ علاچی اور بھی دوسری بیماریوں کے لیے مفید ہے جس میں بدحضمی سانس اور مو کی بدو کو ختم کرتی ہے تضابیت کی شکایت ہو تو یہ علاچی کا استعمال آپ کر سکتے ہیں بل چھوٹی علاچی کی مدد سے اسی طرح اس کا قیوہ بنا کر پیئیں انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گھر بیٹے ساری سردی آپ یہ ان اس کا بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے چھوٹے بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں فیڈر میں ڈال کر دے دیں نیم گرم پانی ہونا چاہیے تو یہ بچے کے لیے بہت اچھا ہے بچے کی اگر پیٹ میں دھرد ہو رہا ہے بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے بچے کو خانسی ہو رہی ہے تو آپ دو چمچ علاچی کا پانی پکا کر دیں اس کے لیے شہد تھوڑا سا ملالے تو یہ مزی کا ایک کعوہ بن جائے گا تو یہ بچوں کو بڑھوں کو پلا سکتے ہیں اور جی لوگوں کو شگر ہے وہ لوگ جو ہے چینی یا شہد نہیں ملائیں گے باقی لوگ ملا سکتے ہیں ویسے اگر آپ کو علاچی خالی ہی پانی پی لیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مفید ہے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے گھر کے اندر کوئی بیماری ہے تو آپ بیویو کے نیچے ہمارا نمبر ہے آپ اس پر ک کال کر سکتے ہیں آپ کو گھر بیٹے ہی دوائی بھی ہم بیجیں گے اور آتانے چاہا تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا آج کی خوبصورت بات خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو اکل نہیں کیونکہ میں نے بہت سے اکل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل بیٹر آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو گھر بیٹے ہی ایسے ہی مفید نسکیں ملتے رہیں اور آپ اپنی پریشانی اپنی بیماریوں کو دور کرتے رہیں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نیشہ بات